اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چینیوں کا نیا سال کب شروع ہوتا ہے تو لیسن ہم نے تفصیل کے ساتھ پچھلی جو تھی ویڈیو اس میں پڑھا ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ چینیز نیو یئر کے حوالے سے جو مختلف قسم کی باتیں اب ہم بتائی گئی ہیں تو اسی میں ہم نے پڑھا کہ چینیز نیو یئر سٹارٹس بٹوین جنوری ٹونٹی فرس چینیوں کا نیا سال اکیس جنوری سے بیس فروری کے درمیان شروع ہوتا ہے اور اس کی وجہ مون کے چاند کے فیزز ہیں مختلف درجات ہیں جو گھڑتا بڑھتا ہے چاند تو اس کی وجہ سے یہ ایک دن پر نہیں آتا بلکہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے جنوری ٹونٹی فرس سے لے کے فیبروری ٹونٹیت کے درمیان نئے سال کے دن سے پہلے پہلے جو چینی ہاندان ہے یہ اپنے گھروں کی اچھی طرح سے تھارو کلینگ اچھی طرح سے صفائی کیوں کرتے ہیں تو اس کا آنسر اس طرح سے ہے they do so to clear out bad luck from the previous year they do so وہ ایسا کرتے ہیں to clear out bad luck کہ بدقسمتی کو صاف کر دیں wash out کر دیں from the previous year پچھلے سال سے یعنی پچھلے سال کی جو کوئی بدقسمتی کوئی بدشگونی کوئی بری بات یہ ان کا عقیدہ ان کا ایک believe ہے اس کو صفائی کے ذریعے سے گھر سے باہر نکال دیں and to make the house ready for the coming year اور آنے والے سال کے لیے گھر کو تیار کریں تو یہ چینیوں کا ایک believe ہے کہ نئے سال کی آمد سے پہلے پہلے گھر کو اچھی طرح سے صاف کیا جائے تاکہ گھر کے اندر جو کوئی بدقسمتی یا کوئی ایسی چیزیں ان کو نکال باہر کیا جائے اور نئے سال کے لیے گھر کو تیار کیا جائے they do so to clear out bad luck from the previous year and to make the house ready for the coming year آگے question number 3 کی طرف چلتے ہیں next question number 3 ہے which color is not allowed and which color is encouraged on Chinese new year why چینیوں کے نئے سال میں کون سا رنگ پہننا یا اس کا استعمال کرنا جو ہے اس کی اجازت ہوتی ہے اور اجازت نہیں ہوتی which color is not allowed کس رنگ کو پہننے یا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی and which color is encouraged اور کون سا رنگ پہنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے چینیوں کے سال نو پر why اور اس کی وجہ بیان کریں wearing black is not allowed کالے رنگ کے کپڑے پہننے کی ممانعت ہوتی ہے اس کی اجازت نہیں ہوتی due to its association with death کیونکہ اس کا تعلق موت کے ساتھ ہے however تاہم wearing red سورہ رنگ کے کپڑے پہننا is encouraged اس کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے as the color is associated with warding of bad spirits کیونکہ اس رنگ کا تعلق بادروحوں کو بھگانے سے ہے warding of بھگا دینا کسی کو warding of spirits bad spirits بادروح ہیں تو یہ بھی جو ان کا چائنیز کا ایک عقید ہے کہ جو کالے رنگ ہے وہ ماتم پہ پہنے جاتے ہیں مرنے پہ پہنے جاتے ہیں اور جو سرح رنگ ہے وہ خوشی کے موقع پہ پہنے جاتے ہیں اور ان کا تعلق بادروحوں کو بھگانے سے ہے یہ ان کا ایک اپنا belief ایک اپنا عقید ہے تو wearing black is not allowed due to its association with death however آگے یہ قومہ آئے گا wearing red is encouraged as the color is associated with warding of bad spirits next question number 4 what do decorations are doors and windows symbolize دروازوں پہ اور کھڑکیوں کے اوپر جو decorations سجافتیں لگائی جاتی ہیں ان کی جو وہ کس چیز کی علامت ہیں وہ کیا symbolize کرتی ہیں تو question number 4 what do decorations and doors and windows symbolize these decorations symbolize good luck and happiness جو decorations سجافتیں کھڑکیوں پہ دروازوں پہ چسپاں کی جاتی ہیں پیسٹ کی جاتی ہیں وہ علامت ہوتی ہیں خوش قسمتی کی and happiness اور آنے والے سال کی خوشیوں کی تو آگے بڑھتی ہیں question number 5 کی طرف what is the significance of new year eve dinner نئے سال کی جو شام کی زیافت ہے eve evening سے ہے what is the significance کیا افادیت ہے کیا اہمیت ہے of new year's eve dinner نئے سال کی شام کی زیافت کی کیا اہمیت ہے تو اس کا answer ہے this dinner is arranged یہ جو dinner ہے یہ جو رات شام کا کھانا ہے اس کو ترتیب دیا جاتا ہے to wish and get prosperity دوسروں کے لیے خوش خالی کی خواہش کرنے کے لیے اور اپنے کے لیے خوش خالی and long lasting اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی حاصل کرنے کے لیے for one another ایک دوسرے کے لیے تو یہ جو زیافت ہے اس کو arrange کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے لیے خوش خالی اور ہمیشگی حاصل کرنے کے لیے next question question number 6 چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے لفافے جن میں رقم بھری ہوتی ہے روپے بھری ہوتے ہیں یہ کس چیز کی علامت ہیں تو اس کا آنسر ہوگا یہ لفافے علامت ہیں دولت کی اور خوش خالی کی آنے والے سال کے لیے آگے question number 7 جو کہ last question ہے what is the importance of Chinese new year for Chinese families چینیوں کا جو سالے 9 ہے جو چینیوں کا نیا سال ہے اس کی کیا اہمیت ہے چینی ہاندانوں کے لیے تو اس کا آنسر یوں بنے گا Chinese new year is one of the major festivals in Chinese culture چینیوں کا سالے 9 is one of the major festivals بڑے ان کے جو تہوار ہیں ان میں سے ایک ہے in Chinese culture چینیوں کی ثقافت میں چینیوں کا سالے 9 چینیوں کے کلچر میں چینیوں کی ثقافت کے جو بڑے تہوار ہیں ان میں سے ایک ہے this is the time یہ وہ وقت ہوتا ہے when members جب گھر کے افراد strive to be with their near and dear ones وہ جدوجہت کرتے ہیں strive to پوری کوشش کرنا to be with their near and dear ones کہ وہ اپنے پیاروں کے پاس آ جائیں اپنے پیاروں سے ملیں near and dear ones پیارے گھر کے افراد بڑے this is the time یہ وہ وقت ہوتا ہے when members strive to be with their near and dear ones جب مختلف افراد جو کہ ظاہر ہے گھر سے باہر ہوتے ہیں کوئی جاب پہ ہوتا ہے کوئی دوسرے شہر میں ہوتا ہے تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیاروں سے آ ملیں they regard this as a time to say goodbye to وقت کو لیتے ہیں to say goodbye خدا حافظ کہنے کے لیے to the old year پرانے سال کو and welcome اور خوش آمدید کہنے کے لیے the new نئے سال کو with great festivities بہت زیادہ مسررتوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ and merry making اور خوشیاں منا کر تو اس کا یہ یوں بنا Chinese new year is one of the major festivals in Chinese culture this is the time when the members strive to be with their near and dear ones they regard this as a time to say goodbye to the old year and welcome the new with great festivities and merry making so students اس طرح سے یہ آپ کی کمپری ہنچن کی ایکسرسائز Chinese new year English 10 chapter 2 اختتام پذیر ہوئی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تو تب تک اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے